اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والا آلہا اماما ہمارا جو موضوع جار رہا تھا وہ یہ تھا کہ پانی کی اقسام کے بارے میں ہم نے کر، کلی اور جاری پانی بتا دیا تھا آج ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے بارش کا پانی بارش کا پانی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نازل ہو اسے کہتے ہیں بارش کا پانی بارش کے پانی کے احکام یہ ہیں کہ جب کسی نجس چیز پر پڑے تو اس کو وہ جو ہے وہ پاک کھا دیتا ہے اس کی مقدار کے بارے میں کوئی قید بیان نہیں کی گئی مثال کے طور پر اگر بارش کا پانی کی چیز نجس کپڑے پر پڑے اور وہ بارش اتنی ہو کہ جسے بارش کہا جائے تو اس صورت میں وہ جو کپڑا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ بارش اتنی ہو کہ جس کے بارے میں عرف آنوں سے کہیں کہ یہ بارش ہوئی ہے اس صورت میں ہلکی بندہ باندی نہ ہو اگر اس سے زیادہ ہوگی اس میں عام لوگ کہیں کہ بارش یہ تب جا کے وہ اس کے بارش کی اکانٹ ہے وہ لاغوں گے اس سے وہ دوسری چیز جو ہے وہ پاک ہو جائے گی پھر دوسرا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور کسی چھت کے پر نالے سے جو ہے وہ پانی ٹپک رہا ہے تو کہتے ہیں جب تک وہ بارش ہو رہی ہے وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے لیکن یہ صورت میں ہے جب تک بارش ہو رہی ہے جیسے ہی بارش ختم ہو جائے اگر آپ کو یقین ہو کہ اب جو پانی آ رہا ہے وہ کسی نجاسک کے ساتھ لگ کے آ رہا ہے تو اس صورت میں اگر وہ جو آپ کے کپڑ کو لگ جائے یا بدن کو لگ جائے تو اس صورت میں آپ کے کپڑے اور بدن دونوں جو ہیں وہ نجس ہو جائیں گے یہ ہیں بارش کے پانی کے حقام موسیقی